اسلام علیکم محمد سلیم ساہل آپ سے مخاطب ہوں ترکی کے موجودہ صدر اور سابق وزیراعظم رجب طیب اردوان چبیس فروری انیس سو چون استمبول کے قریبی شہر قاسم پاشا میں پیدا ہوئے وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد ترکش کوسٹل گارڈ کے کیپٹن تھے ان کے والد ان کو ہفتے میں ڈھائی لیرہ دیا کرتے تھے اس دور میں یہ ایک ڈالر سے بھی کم بنتا تھا رجب طیب اردوان ان پیسوں سے پوسٹ کارڈ کھریتے اور بیجتے تھے اور اس کے علاوہ وہ گرمیوں میں جن علاقوں میں ٹریفک جیم رہتی تھی ان علاقوں میں لیمو پانی بیچا کرتے تھے اردوان نے قاسم پاشا شہر کے ایک لوکٹ فوٹبال کلب میں فوٹبال کھیلنا شروع کیا وہ بڑے اچھے فوٹبالر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو کسی بہتر کلب میں بھیجا جائے لیکن ان کے والد نے ان کو منع کیا ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اس گیم کی طرف جائے کیونکہ اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا اس وقت تو رجب طیب اردوان اس دور میں ایک سیمی پروفیشنل فوٹبالر رہے اور جس جہر میں وہ کھیلتے تھے اس سٹیڈیم کا نام رجب طیب اردوان کے نام پر ہے رجب طیب اردوان نے ابتدائی تعلیم مذہبی نویت کے سکول امام حاتب میں حاصل کی اس سکول کا ایڈوکیشنل فارمولہ یہ تھا کہ اس سکول میں تعلیم کا پچیس پیسد حصہ قرآن مجید عربی احادیث نوی و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر مبنی تھا اردوان ایک تقریب خطاب کے دوران بتاتے ہیں کہ جب بچپن میں میں مدرسے پڑھنے جایا کرتا تھا تو ہمارے علاقے کے کئی لوگ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا کیوں اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو کیا تمہیں بڑے ہو کر مردے نہ لانے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے کو مردے کو غصول کے علاوہ کوئی اور روزگار مل سکتا ہے کیا کسی اچھے سکول میں داخلہ لے لو اور اپنا مستقبل سنبھالو اس قسم کی نصیت کرنے والوں میں زیادہ تار بوڑھے ہوتے تھے اور میں اب بڑے عدب سے ان کی باتیں سنتا ان مسکراتے ہوئے اپنی کتابیں بغر میں لیے مدرسے کی جنم کامزن ہو جاتا یہ بات بتاتے ہوئے اردگان عبدیدہ ہو گئے اور حاضرین کو بھی عبدیدہ کر دیا طیب اردگان نے امام حاطب سے گریجویشن مکمل کی اس کے بعد انہوں نے مرمرا یونیورسٹری سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی عالی تعلیم حاصل کی عالی تعلیم کے بعد وہ سیاست میں آگئے انیس سو چھتر میں رجب طیب اردگان نے سیاست کا آغاز کیا وہ ایک زبردست مقرر تھے اور بڑی زبردست تقریر کرتے تھے رجب طیب اردگان اپنی زندگی میں تین مختلف پارٹیز میں رہے انیس سو اکاسی سے پہلے تک وہ نیشنل سلویشن پارٹی میں رہے پھر انیس سو اٹھانوے تک وہ ویلفیر پارٹی میں رہے رجب طیب اردگان ویلفیر پارٹی میں ہی تھے جب وہ انیس سو اٹھانوے میں اسطنبول کے میئر بنے اٹھارہ سال کی کوششوں کے بعد جب وہ اسطنبول کے میئر بنے تو اس شہر کی سڑکوں میں عجیب صورتحال تھی ٹریفک گھنٹوں پھنسی رہتی تھی صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا صحت و تعلیم کی سہولیت کا شدید فقدان تھا وہاں لا ان آرڈر کی سٹیشن بالکل اچھی نہیں تھی ایون اس شہر اسطنبول نے بہت زیادہ خرصہ اٹھا رکھا تھا پھر چار سال کے لیے اس شہر کو ایک میئر ملا رجب طیب اردگان اور اس شخص نے اس شہر کی قسمت بدل دی چار سال کے اندر یہ شہر بالکل بدل گیا انیس سو ٹھانوے میں یہ شہر ایسا ہو چکا تھا کہ دنیا کے ایک خصورت شہروں میں اس کا شمار ہونے لگا ٹریفک پانی اور صحت و سوائی کے دیمی مسائل کا خاتمہ ہو چکا تھا رجب طیب اردگان کی بڑی محنت اور لگن سے اسطنبول یورپ کے بہترین شہروں کے سٹینڈر کے اوپر کھڑا ہو گیا تھا تو پھر لوگوں نے سوچا کہ ایک شخص اپنی محنت اور امانداری سے ایک شہر کو ایسا کر سکتا ہے تو پھر ایک ملک کو کیسا کر سکتا ہے رجب طیب اردگان کو ایک دفعہ جیل کی سزا کا بھی نشانہ بنایا گیا انہوں نے اپنی جماعت کی بندش کی مضمت کرتے ہوئے جنوب مشہر کی صبح سیرت میں عوامی تقریر کرتے ہوئے ایک نظم پڑھی تو اس نظم کو ایک عدالت نے کنٹروینشل قرار دے دیا تھا وجوہت خالی وہ نظم بڑھنا نہیں تھی وجوہت وہ چیزیں تھی جن پہ رجب طیب اردگان چل رہے تھے یہ جس جگہ جاتے لوگوں کو اپنا مدہ بنا لیتے تھے ان کی موجودگی میں تیزی سے اسلام آگئی کی طرف بڑھ رہا تھا اسلام پسند لوگ ان کے ساتھ چھوٹتے چلے جا رہے تھے اس وجہ سے سیکولر ترکی میں ان کے لیے جگہ نہیں بن رہی تھی تو اس لیے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی 1998 میں اردگان کو دس ماہ کی کہل سنائی گئی اور تایات سیاسی عوضے پر فیض رہنے پر پابندی عید تھی مرکزی دھارے میں آنے والے اخباروں نے اس وقت لکھا کہ اردوان کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا اب سے وہ ایک مقامی گورنر بھی نہیں بن سکتا تو پھر رجب طیب اردگان نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ میں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی بناؤں جس کے اوپر اسلام کی بجائے ڈیویلپمنٹ اور ویل فیر کی ایک چھاپ ہو تاکہ میرا راستہ نہ روکا جا سکے اس لیے طیب اردگان نے 2001 میں جسٹس اینڈ ڈیویلپمنٹ پارٹی کے نام سے اپنی سیاسی پارٹی بنائی پارٹی نے اپنے نشان کے طور پر جدید لائٹ بلب کا انتخاب کیا اردگان نے زور دے کر کہا کہ یہ کوئی مذہبی مہور والی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک مرکزی دارے کی قدامت پسند پارٹی کے طور پر بیان کی جا سکتی ہے رجب طیب اردگان کے اس پیغام سے اور ان کی مقبلیہ سے پارٹی کو 2002 میں عام انتخابات میں زبردست کامیابی ملی یعنی پارٹی بننے کے ایک سال بعد ہی رجب طیب اردگان کی پارٹی الیکشن جیت چکی تھی رجب طیب اردگان 2002 سے لے کر 2014 تک پرائم نیسٹر رہے ہیں 2014 میں وہ صدر بنے اور 2018 میں وہ دوبارہ صدر بنے یعنی 2012 لے کر اب تک وہ اقتدار میں چلے آ رہے ہیں کوئی ان کو ہرار نہیں پا رہا اس بیچ میں رجب طیب اردگان کے خلاف بہت ساری سازشیں کی گئیں 2013 میں درختوں کی کٹائی کو لے کر بہت سارے لبرل لوگ ان کے خلاف نکلے تو انہوں نے ان کو بڑی سختی سے دبا لیا 2016 میں رجب طیب اردگان کے خلاف فوجی بغاوت کروائی گئی ترکی اس بات کا کئی جگہوں پہ ذکر کر چکا ہے اس کے اندر امریکہ ملاوستہ اس بغاوت کو لوگوں نے کچل دیا رجب طیب اردگان جو ایک چھوٹے سے گھرانے سے اٹھ کر آیا تھا وہ لوگوں کے دل کی ایسی آواز بنا کہ لوگ اس کے لئے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے فوج کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کو بچا کے واپس ایوان صدر میں لاکے بٹھا دیا اور جتنے لوگوں نے اس بغاوت میں حصہ لیا ان سب کو عوام نے گرفتار کر کے اداروں کے حوالے کیا چند گھنٹوں میں ترک عوام نے باغیوں کے ایک زبردست حملے کو ایسا ناکام بنایا کہ قیم مقام آرمی چیف تک یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ترکی میں فوج متاخلات کا باب اب ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد رجب طیب اردگان نے بڑا زبردست کلین اپ اپریشن کیا اور بڑی سختی کے ساتھ نمٹا ان ایلیمنٹ کے ساتھ جنہوں نے ترکی کے اندر مارشاللہ لگانے کی کوشش کی تھی طیب اردگان نے اپنے دور حکومت میں ترکی میں سیکلریزم کی محافظ بے لگام فوج اور موز اور عدلیہ کو بھی لگام دینے پر کام شروع کر دیا اردگان نے ترکی کے راستے میں آنے والی ہر رکاورٹ کا مقابلہ مسلسل بڑھتی ہوئے عوامی ہمیش سے کیا اور یہ ہمیش انہیں بلا شباوام کی خدمہ سے ملی ایک طویل عرصہ تک ترکی کے اقتدار پر براج مان طیب اردگان نے ترکی کو اقتصادی لحاظ سے 111 نمبر سے اٹھا کر 16 نمبر پر پہنچا دیا ان کی قیادت میں ترکی پہلی بار دنیا کے اقتصادی لحاظ سے 20 مضبوط ممالک کے گروپ میں شامل ہو گیا ترکی میں اقتصادی خوشحالی کے نتیجے میں تنخواہوں میں 300 فیصد اضافہ ہوا اور بے عزگاری کی شرعہ 38 فیصد سے کم ہو کر دو فیصد رہ گئی ترکی کا بجڑھ 47 عرب تک پہنچ چکا تھا طیب اردگان نے اس کو ختم کر دیا طیب اردگان نے ترکی کا سارا کرزہ ختم کر دیا اور ترکی کی برامدہ 23 عرب سے بڑھ کر 150 عرب ہو گئی ترکی کی گھڑیاں پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر ترکی کا الیکٹرونک سمان ہے اور اس وقت یورو میں فروغت ہونے والے الیکٹرونک سمان میں ہر تیسرا سامان ترکی کا تیار کردہ ہوتا ہے طیب اردگان نے اعلان کیا کہ ترکی 2023 تک دنیا کی سب سے پہلی اقتصادی اور سیاسی قوت بن جائے گا جب اردگان نے اقدار سنبھالا تو ترکی اپنی دفاعی سنت کی ضروریات کا صرف 20 فیصد خود پیدا کرتا تھا لیکن آپ یہ شرح 65 فیصد تک جا پہنچیے اردگان نے ترکی کی تاریخ میں پہلی بار اپنا ٹینک بنایا اور اپنا بحری فریگٹ بھی تیار کیا اپنا ڈرون تیارہ اور اپنا واجی سٹلائٹ بھی اسی دور میں بنایا گیا استمبول کا ہوائی اڈج یورپ کے بڑے ہوائی اڈو میں شمار کیا جاتا ہے اردگان نے پچاس کی لاگ بگ نئے ائرپورٹ تعمیر کیے ہزاروں کلیومیٹر تیز رفتار سڑکیں تعمیر کی گئیں اور ہزاروں کلیومیٹر لمبی نئی ریلوے لینز پچھائی گئیں صرف دس سال میں اردگان کی حکومت نے ملک بر میں دو ارب ستستر کروڑ درخت لگائے ترک اکومت نے کچھرے کو ریسیکل کر کے توانائی بنانے کے منصوبوں پر کام شروع کر دیا اس وقت ملک میں اٹھانوے فیصل شہروں اور دیہاتوں میں بجلی پائی جاتی ہے ترکی میں تعلیم کا بجٹ بڑھا کر دفاع کے بجٹ سے بھی زیادہ کر دیا گیا اور طلبہ و طالبات کو زیادہ سے زیادہ سہولیت فرام کی گئی اور مولم کی تنخواہ ڈاکٹر کی تنخواہ کے برابر کر دی گئی جدید ٹکنالوجی میں تحقیق کے لئے 35000 لیبارٹریز کیم کی گئی رجب طیب اردگان نے جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت ملک کا نظام درم برم تھا جس کی لاتھی اس کی بہنس والا معاملہ تھا ملکی کرنسی روزانہ کی بنیاد پر گر رہی تھی لیرہ ڈالر کے مقابلے میں روز بر روز کم ہوتا جا رہا تھا پھر ایک وقت آیا کہ جب طیب اردگان اور اس کے عوام نے امریکہ کی غلط پالیسیوں سے تانگ آ کر ان کے ڈالر جلا دیئے تو امریکی صدر نے انہیں دھمکی دی کہ میں تمہیں معاشی طور پر تباہ کر دوں گا تو سب نے دیکھا کہ ترکی کو کس طرح معاشی طور پر نقصان پہنچایا گیا اس وقت امریکہ اسرائیل بھارت اور عرب حکمران رجب طیب اردگان کی اسلام پسندی اور ان کی پالیسیوں سے خوف زدہ ہے اس بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پر دیں ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اگلی ویڈیو تک کے لئے محمد سلیم سائل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ